اسلام علیکم فرینڈ میں اپنے نیو لگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور اس پر میری ہیلپرز آئی ہوئی ہیں اور میں بھی اپنے کچھ کام سمیٹ رہی ہوں ساتھ ساتھ اور ابھی آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے کہ بہت یہ دوپہر کا ٹائم ہے ایسا کچھ نہیں ہے آج صبح سے ہی کیونکہ سورج کافی جلدی نکل آیا اور یہ ابھی صبح کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ساڑھے آٹھ بج چکے ہیں کہ میری جو ہیلپر ہے نا وہ صبح آٹھ بجے تک آ جاتی ہیں اور یہ صبح ساڑھے آٹھ بجے کا تقریبا ٹائم ہے لیکن وہ باہر سے دھوپ آ رہی ہے اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ شاید دن دوپہر ہو چکی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور صبح صبح آپ کو پتہ سب سے پہلے یہ ہی ہوتا ہے کہ گھر وغیرہ صاف ہو جائے اس کے بعد ہی ہم باقی سب کام کریں اور ابھی کچھ ذہنی طور پر بھی میں ریلیک کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عریشہ کے پیپرز ہو چکے ہیں اور بچے ابھی میرے سو رہے تھے لیکن پھر بھی مجھے اتنا یہ ہوتا ہے کیونکہ چھٹیوں میں یہ رات کو دیر تک کھیلتے ہیں پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں پھر میں ان کو اس لیے منع نہیں کرتی کیونکہ ظاہری بات ہے بچے روز صبح ہی اٹھتے ہیں اگر کچھ چھٹیاں ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں یہ لوگ بھی لیکن مدر کا تو ریسٹ نہیں ہوتا ہے ہمارا ریسٹ نہیں ہوتا لیکن بچوں کو تو ہوتا ہے ظاہری بات ہے ان کی فکر ہوتی ہے کہ روز بچارے صبح ہی اٹھتے ہیں کافی جلدی اٹھنا پڑتا ہے سکول کی وجہ سے تو اس لیے میں چھٹیوں میں ان کو ڈسٹرپ نہیں کرتی کہ چلیں جی عریشہ ریسٹ کر لیں اپنی مرضی سے اٹھیں اپنی مرضی سے کھیلیں اور اپنی مرضی سے سویں کیونکہ بچے بھی اب وہ تو نہیں ہیں روبوٹ تو ہیں نہیں کہ انسان ان کو جی اب اس ٹائم پہ انہوں نے کھانا کھانا ہے تو اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے ملکہ تھوڑا بہت کبھی ری ریلیکس بھی کرنا چاہیے ٹائم ٹیبل سے چلنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن بیچ میں تھوڑا چینج بھی ہونا چاہیے بلکل بھی آپ ان کو روبوٹ کی طرح نہیں چلا سکتے تو جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تھوڑا سا میں بھی ان کو ریلیکسیشن دیتی ہوں کیونکہ جب بچوں پہ اتنا برڈن ہے آج کل تو اس کی وجہ سے میں نہیں بچوں کو میرا دل نہیں چاہتا کہ من کو ڈسٹرپ کروں بچارے پڑھائیوں کی وجہ سے ویسی سارا سال بیزی رہتے ہیں ان کی جیسے سکول جاتے ہیں ان کا اپنا جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے کہ سکول سے آنا ہے سونا ہے تو اس لیے خیر یہ پھر اب ایک ہم دوسری بات پہ چلے گئے اب میں نے اپنا کھانا وغیرہ ریڈی کر رہی تھی مجھے یہ تھا کہ عریشہ کے اٹھنے سے پہلے میں اپنا کھانا ریڈی کر لوں اشر بھی سو رہے تھے تو اپنی جسٹنگ وغیرہ سے فارغ ہو گئے پھر میں نے دودھ بوائل کر لیا پھر آج یہ میں نے کبابوں کی کڑا ہی بنا رہی ہوں یہ کباب میں نے بنا کے پہلے فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر کباب نکالے فریزر سے اور میں نے صبح ہی نکالے ہیں ابھی اور ساتھ ہی میں نے پیالے پیاس پیس کے ڈالیا اور پھر اس میں یہ بھی آپ کے ساتھ نے کباب ڈال رہی ہوں اب یہ فریز ہوئے ہیں اس لیے آپ کو ذرا وائٹ وائٹ لگ رہے ہیں اور تھوڑے سے میں نے بڑے بنائے ہیں س互ما ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے کڑائی میں نے چھوٹے چھوٹے کباب cachے لگتے ہیں چھوٹے بناتی نہیں بڑے سے بنا لیتی ویں پک جاتیں ہیں çok sorry طرح سے گلتے ہیں لے میں ان کے دو سے تین پیس کر لیتا ہوں تو بہت اچھے بانتے ہیں بہت مزہ کے بنے تھے یہ آریشہ کو بھی بہت پسند ہے اور آمیر کو بھی بہت پسند ہے یہ جو کبابوں کی کڑھائی ہے تو میں اس لئے کباب بنا کے رکھی ہوتے ہیں مجھے جب بھی پھر پکانی ہوتے ہیں تو میں نکال کے پکا لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ڈال جو ہیں وہ بھی چھوڑا ہادی تھی کیونکہ رات کو ان کے پاپا کہہ رہے تھے کہ ڈال چاول بنائیں تو پھر ابھی میں نے کہا ڈال بنا دیتی ہوں چاول میں رات کو ہی بنا لوں گی کیونکہ شام کو تو ویسے اتنا نہیں ہوتا میں نے کہا چلے ابھی بھی کھڑا ہے انسان تو پھر یہ کام بھی کر لیا جائے اور یہ کبابوں کی کڑھائی بہت مزے کی بنتی ہے بہت زبردست بنتی ہے اور مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے عریشہ بہت شوق سے کھاتی ہیں آمیر بہت شوق سے کھاتی ہیں اور شام کو جی ان کی فرمائش پر دال چاول بھی بنیں گے انشاءاللہ دال میں نے بھی چڑھا دیتی اور چاول میرا دل تھا کہ ہم رات کو بنائیں گے اور دال کو جو دڑکا ہے وہ بھی رات کو لگا لیں گے جب انسان کیچن میں کھڑا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں اور اس کے بعد مجھے ابھی کپڑے بھی دھونے ہیں میں نے کہا تھکانے سے تھوڑا سا اس سے میں فارغ ہو جوں اور اس کے بعد پھر میں نے کھانا مجھے جلدی آپ کو پتا ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں صبح جلدی میں آتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے ہزبن کو ساتھ لنچ میں دینا ہوتا ہے اور میں صبح اٹھ کے تازہ ہی بناتی ہوں کھانا مجھے ہوتا ہے کہ وہ تازہ لے جائے مجھے نہیں بس وہ پسندنا کبھی ہوتا ہے کہ بنی ہوئی کوئی چیز ہے تو پھر وہ کہتے ہیں مجھے دے دیں لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ میں نہیں صبح ہی میں بناوں اٹھ کے تازہ کھانا بناوں اور ان کو ساتھ دوں اور یہ کبابوں کی جو کڑھائی ہے وہ آمیر کو بہت پسند ہے اور بنتی بھی بہت اچھی ہے ظاہر ہی بات ہے سب لوگ بناتے ہی ہوں گے اپنے گھر میں اور ان کو اندازہ ہے اور باہر جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو کر کہ کڑھائی یہ کبابوں کی کتنی یمی ہوتی ہے اب یہ دال میں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور میں اب یہ دال میں صرف نمک میں چھلدی ڈال کے اس کو بھی چڑھا دیا تھا اور اس کو صرف میں نے کوکر میں ہی چڑھایا تھا اور اس کو میں نے پانچ سے سات منٹ کوکر لگا کے اس کو گل گئی تھی تو پھر اس کو کھول کے رکھ دیا تھا باقی میں نے کہا تھا تڑکا وغیرہ ہم چاول بناؤں گی اسی وقت لگاؤں گی فریش یہ شام کو بنانی تھی لیکن میں نے ساتھ ہی چڑھا دی کیونکہ ظاہری بات ہے میں ساتھ جب وہاں کھڑی ہو کے کبابوں کا کام کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو یہ بھی ساتھ لگی ہاتھوں کر دیں دال کیونکہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی ٹائم بس ہوتا ہے کہ ضائع نہ ہو اچھی طرح سے اپنا ٹائم کرنے پھر اس کے بعد کچن سے فارغ ہو کے پھر مجھے کپڑے دھونے تھے اور کپڑے دھوئے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگی ہوں فرنڈز یہ میں کچھ بکس لے کر آئی تھی اشر کے لیے اب اشر ماشاءاللہ سے کیونکہ تین سال کے ہو چکے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ ان کو جب یہ چار سال کے ہوں گے نیکسٹ یئر انشاءاللہ تعالی اور پھر ہم ان کو ان کا ایڈمیشن کرائیں گے تو یہ میں کچھ بکس لے کر آئی تھی مجھے پسند تھی کچھ کلر فل بکس ہیں آپ کو پتا ہے بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ انگلیش کی ہے اے بی سی کی بکس ہیں ون ٹو کی ہیں اور یہ دیکھیں یہ کچھ جو آپ کو چیزیں بنی اور ان کے نام ہیں ساتھ جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا گا گم بالز وغیرہ تو یہ میں کلر فل بکس سب سے پہلی بات تو کہ بچوں کو بہت اچھی لگتی ہیں تو یہ بکس مجھے بہت اچھی لگی اس کی وجہ سے ہی میں نے اشہر کے لیے لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم بچوں کو اس میں دکھا چھوٹے چھوٹے ورڈ سکھا سکتے ہیں گو ٹو سکول برش ٹیتھ اور پکچر سے نا جب ہم پکچر کے ذریعے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ زیادہ بچوں کو جلدی وہ چیز بچی پک کرتے ہیں تو یہ کچھ بکس مجھے اچھی لگی تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا جو ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ زیادہ تر ہاؤس وائفز ہی دیکھتی ہیں اور اگر میری باتوں سے کسی کو فائدہ پہنچے ان کے چھوٹے بچے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میری باتوں سے کسی کو کچھ فائدہ پہنچے تو یہ دیکھیں یہ ہے کہ فرس ٹچ جو بچہ کرے اس کو فیل کرتا ہے تو وہ دیکھیں وہ ہے جیسے یہ فلفی ہے یہ کلاوڈز ہیں اس پر انہوں نے کاؤٹن لگائی ہوئی ہے اور یہ ہے فلفی اور یہ دیکھیں یہ پرکلی ٹووتھ برش بنایا ہے اور اس پر برش کے سائڈ ہوتی ہے اس پر انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں تو اس میں انہوں نے آکیا تاکہ بچی تچ کریں اس کو فیل کریں تو یہ بہت اچھی بکس مجھے لگی تھی اردو کی مجھے صرف ایک یہی ملی تھی مجھے بقائدہ ان کو پڑھانا نہیں ہے مجھے صرف ان کو ایک چیز ہے کہ ریکنائز کرانا ہے بچوں کو چیزیں دکھانی ہے اور یہ بہت اچھی بک تھی پوئیم کی ٹوینکل سٹار والی کہ اس میں انہوں نے اتنا اچھا ماشاءاللہ سے بتایا ہوئے یہ دیکھیں سٹارٹ کے ذریعے اتنا اچھا انہوں نے یہ پوئیم کو یہاں پہ پریزنٹ کیا ہوئے کہ جب بچہ جونس ہے نا وہ اس کو دیکھ کے انجوائی کر کے پڑے گا میں نے اپنی شادی سے پہلے ٹیچنگ کی ہے اور مجھے تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہے کہ میں بچوں کو کس طرح سے الحمدللہ کے کرنا چاہیے مجھے یہ بکس صرف ان کو یہ لیکھے یوں ایک تو ان کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ابھی مجھے ان کو بالکل اس طرح مسئل نہیں سکھایا نا جتنا وہ سیکھ جائیں کلرز سیکھ جائیں اور جیسے وان ٹو ہے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کیا کہیں گے جیس کو ہم کونسیپٹ کلیر کونسیپٹ کلیر کرنا اور یہ جیسے یہ ہیں کہ آپ ان کو بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی دادوں ہیں یا نانوں ہیں وہ یہ کر رہی ہیں تو پھر بچے خوک سے اس طرح سے پڑھتے ہیں بچوں کو اس طرح سے انٹرسٹ سے پڑھائیں اب جیسے یہ کیٹ ہے ایک کیٹ ہے ہم بچے کو اس طرح سے اچھی طرح سے پکچرز کے ذریعے سکھا سکتے ہیں اور مطلب یہ بھی نہ اب جیسے ہی ہیں بشک وہ چیز کیا ہے بچے انڈرسٹینڈ تو سب کچھ کرتے ہیں ابھی اشر ہیں وہ صحیح طرح سے بہت زیادہ بولتے نہیں کچھ کچھ ورڈز کے نام لیتے صرف نام لیتے ہیں اور وہ بھی جو ان کے فیورٹ ہیں بس زیادہ وہی لیتے ہیں تو صرف مقصد یہ ہے کہ ان کو اچھے جسا پڑھنا آجائے گا چیزوں کی پہچان زیادہ ہو جائے گی کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ سکھانے کی لیکن بلکل وہ اس طرح میں بکس نہیں لائی کہ ان کو پڑھانا ہے صرف یہ کہ ان کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا ہے بکس کے ساتھ اور تاکہ وہ شوکس ان میں پیدا ہو پڑھنے کا صرف یہی میرا مقصد ہے اور کچھ بکس میں یہ لے آئی ہوں جو مجھے پورا سال میں اشر کے ساتھ کو یہ پڑھاؤں گی یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف یہ ان کو ایک مہینے میں ختم کرا دینی ہے آہستہ آہستہ ایک ایک بک کر کے دو دو بکس کر کے میں یہ سارا سال جو ہے یہ ان کے ساتھ اشر کو اس کی پریکٹس کراؤں گی اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہوں گی جو میرے ایکسپیرینسز ہیں یا جو میں سمجھتی ہوں بچوں کے لیے بہتر ہے تو میں ضرور آپ کو بھی بتاؤں گی تو فرنڈز آج کا میرا ولوگ یہی تک تھا اور یہ مجھے بکس بہت اچھی لگی میں لے کے آئی تھی اور میں نے کہا تھا ضرور میں باقی مدد کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے گا موسیقی